السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو کھیل میں شرط لگانا کیسا ہے عوض باللہ امین شیطان الرجیم بسم اللہ وحبان الرحیم شرط لگانے کی مختلف صورتوں کا حکم کیا ہے آج آپ کے پیش خدمت ہے بغور سمات فرمائیں دو دوست آپس میں شرط لگاتے ہیں ہارنے والا دوسرے کو کھانا کھلاتا ہے لیکن وہ آپس میں مل بیٹھ کر کھاتے ہیں تو کیا یہ صورت جائز ہے آج ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے دوسرا یہ کہ دو دوست آپس میں شرط لگاتے ہیں ہارنے والا دوسرے کو کھانا کھلاتا ہے جیتنے والا بھی پیسے ادا کرتا ہے لیکن ہارنے والے سے کم یہ پہلے سے طے تھا کہ وہ ہارنے والے سے کم پیسے ادا کرے گا کیا یہ صورت جائز ہے تیسرا یہ کہ ایک دوست دوسرے دوست سے کہتا ہے کہ اگر تم جیتے تو میں تمہیں کچھ کھلاؤں گا لیکن تم ہار گئے تو تم مجھے کچھ بھی نہ کھلانا یعنی ایک ہی دوست شرط لگا رہا ہے کیا یہ صورت جائز ہے اس کے جواب آپ کے پیشے خدمت ہے بغور سمات فرمائے آپس میں شرط لگانے سے متعلق ایک ذاتہ ذہن نشی کر لیں اس شرط لگانے کی تمام صورتوں کا حکم واضح ہو جائے گا وہ ذاتہ یہ ہے کہ اگر شرط ایک طرف سے لگائی جائے یعنی یوں کہا جائے کہ اگر آپ جیتے تو میں کھانا کھلاؤں گا اور اگر میں جیت گیا تو آپ کچھ نہ کھلائیں تو ایسی شرط لگانا درست ہے اور اگر شرط دو طرفہ یعنی یوں کہا جائے کہ اگر میں جیتا تو آپ کھانا کھلائیں گے اور اگر آپ جیتے تو میں کھانا کھلاؤں گا تو یہ ایسی شرط لگانا جائز نہیں اور یہ شرن جوہ کہلائے گا اب جو تین صورتیں ہم نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں ان میں سے شرط لگانے پہلی اور دوسری صورت ناجائز ہے اس لیے کہ اس میں شرط دو طرفہ ہے پہلی صورت میں دو طرفہ شرط ہونا واضح ہے اگرچہ اس میں آپس میں مل کر بیٹھ کر کھایا جائے دوسری صورت میں بھی ہارنے والا جتنے والی کی بنیسبت کچھ زائد رقم دیتا ہے اس لیے یہ بھی دو طرفہ ہی شمار ہوگی اور یہ صورت بھی ناجائز ہوگی تیسری صورت میں چونکہ شرط ایک ہی جانب سے ہے اس لیے ایسی شرط لگانا جائز ہے اللہ رب العزت قرآن مجید فرقانی حمید میں اشاعت فرماتا ہے سور مائدہ میں اے ایمان والو بے شک شراب اور جوان اور عبادت کے لیے نسب کیے گئے بط اور قیمت معلوم کرنے کے لیے فال کے تیر سب ناپاک شیطانی کام ہیں سو تم ان سے پرہیز کرو تاکہ تم فلا پا جاؤ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے شراب نوشی جوان بط پرستی اور فال کے تیروں کا ناپاک اور شیطانی عامل قرار دیا ہے اس لیے جب کھیل یا دیگر کسی معاملے میں یہ شرط آیت کر دی جائے کہ ہارنے والا جتنے والے کو کوئی چیز دے گا تو ایسی شرط جوئے کہ زمرے میں آنے کی وجہ سے ممنوع ہے اگر کوئی تیسرا فریق جتنے والے کو انعام کے طور پر دے تو یہ جہز اور دروست ہے فقط واللہ ہوا امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری بات سمجھ میں آگئی ہوگی اللہ رب العزت حبیاء اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے السلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ